وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نقمہ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یاقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی ابتہا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا اور حضور آئے تو سر آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سکھے چہروں سے زنگو طرح بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا وہ سرسلے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے اور جو وہ مح سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ مجتبہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ وضحہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک رخ ودجہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا پرائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کسی تھلا کے دھر دیا میرے واجب الاحترام قابل اسد عزاز زی قدر علماء اکرام و شہراء اکرام قررہ حضرات طلباء اکرام صحافی حضرات سرکاری اہل کران کرامن کاتبین حاضرین و سامعین اور میرے نوجوان دوستوں میں محترم مزرگو اور دوستوں بلا تمحید کے میں اپنے موضوع سخن کی طرف آتا ہوں جہاں تک بات ہے پروردگار عالم جلل شانوں کے لانڈھل نبی امام علماء محبوب کبریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور صورت کی جہاں تک بات ہے پروردگار عالم جلل شانوں کے لانڈھل نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں مقام کی عزت و عظمت و رفات و منقبت کی جہاں تک بات ہے میرے نبی کی شان کی تو اس کے لئے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر ساری کائنات کے خطیب ساری کائنات کے مبلغ ساری کائنات کے محقق ساری کائنات کے مکبر ساری کائنات کے مصنف ساری کائنات کے مدکر ساری کائنات کے رائٹر قلمکار ساری کائنات کے علماء اولیاء اصفیات قیاء ساری کائنات کے شورا بلاغا ادبا ساری کائنات کے فسحا حتیٰ کہ اگر ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر ایک جمع جگہ ہو ایک جگہ جمع ہو کر کے میرے نبی کی تعظیم میں لکھنا چاہے میرے نبی کی مدہ سرائی کرنا چاہے میرے نبی کی اخلاق کے بارے میں لکھنا چاہے میرے نبی کے کردار پہ لکھنا چاہے میرے نبی کی صیرت نگاری کرنا چاہے تو خدا کی قسم پھر سب کو آخر میں تھکے ہاری کے ٹوٹ کے تھکے جھکے عدب سے احترام سے احتراف شکست کرنے ہوئے کہنا پڑتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باتی ہے جس طرح ایک شاہے نے میرے نبی کی شان میں کلام لکھنا شروع کیا عمر تیس برس کی تھی تیس سال کی عمر سے میرے نبی کی شان میں کلام لکھنا شروع کیا جب اختتام کو پہنچا عمر ستر سال کی ہو گئی جب اس کی عمر ستر سال کی ہوئی تو ایک دن اپنا سارا کلام اپنے سارا دیوان اپنے سارے اشار اپنی ساری ناتیں نظمِ خزلِ ربائیات کتاب ایک ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصورات کی دنیا میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا میں نے پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا میں نے پوری زندگی آپ کے شانہ مقام پہ لکھا میں نے پوری زندگی آپ کی فساد پہ لکھا میں نے پوری زندگی آپ کی عزت پہ ناتے نظم غزل ربائیات لکھی لیکن حضور اب میری زندگی کی انتہا آنے کو ہے آگے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کی انتہا ہو گئی ہے میری سما تو بسارت جواب دینے لگی میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاہوں لرزہ پرانداب ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلم کی جمش ٹوٹ چکی میرے کاغذ ختم ہو چکے میری سیاہی خوشک ہو چکی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر میں مرنے سے پہلے طرف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی انتہا ہو گئی لیکن آپ کے شان پر آپ کے شان کا حق نہ عدا کر سکا پھر اس نے آخری شیر لکھے اپنے کلام نے روح ڈالی کہتا ہے حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے ورک تمام ہوا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے کچھ لوگ اگر زندہ ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی کی شان میرے نبی کا مقام میں طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے اوپر نازل ہوا ہوتی اس پاروں کا قرآن وہ تیس پارے ابھی بڑے اچھل رہے تھے ابھی یہ جتنی جوان جو اچھل رہے تھے نبی سجاد آزم صاحب لکھین پوری صاحب کے آواز پر اور ابراف دانش صاحب کے آواز پر ایسے لوگوں کو میں آوارہ کہا کرتا اس کی وجہ یہ ہے نبی کے نام پر لوگ اپنے آپ کو یوں اچھلتے ہیں جیسے اس سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں لیکن نبی کا کام جب آ جائے تو اس سے بڑا کوئی منافق نہیں ایسے اچھل کے دات دے رہے تھے اور جب مقرر کا نمبر آتا ہے آج ہمارے علماء خفا ہیں اس کی وجہ یہی ہے بڑے بڑے ہمارے عقابر آتے ہیں جب تقریر کرنے کا ان کا نمبر آتا ہے ساری کرسیاں خالی ہو دیتے ہیں آپ کیا لینے آئے ہیں جلسوں میں کیا سننے آئے ہیں آج ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بنی ہے اس کی وجہ یہ بس ہمیں مزا چاہیے لطف چاہیے ہمیں قرآن سے کوئی مطلب نہیں نبی کے فرمان سے کوئی مطلب نہیں اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا پامال کر دیا نبی کی صیرت کیا ہے نبی کا اخلاق کیا ہے یہ کہ کسی شاعر کو ہم اچھے انداز میں سن لے اچھل اچھل کے دات دے دے یہ ہے نہیں نبی کے اوپر جو اترہ تیس پاروں کا قرآن اس کے اوپر عمل کر لے کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم قرآن کریم میں پروردگار عالم جل نشانوں نے ارشاد فرمایا تئیس وان پارہ اٹھاؤ اوپر نبی کے دیوانوں اوپر نبی کے پروانوں قرآن کہتا اللہ دین یستمیعون القول فیتبعون احسنا پروردگار عالم جل نشانوں نے ارشاد فرما دیا وہ میرا بندے بڑا پیارا ہے وہ میرا بندہ بڑی پیاری ہے وہ میری بندی جس نے میرے اور میرے رسول کے تذکرے کو سنا اور اس پر عمل کیا آگے ارشاد فرمایا اولائی کل لدینا ہداہم اللہ او میرے بندے تیرا کام ہے زمین پر بیٹھ کر سننا اور عمل کرنا میرا کام ہے آسمانوں پر بیٹھ کر تیرے ہدایت کے فیصلے کرنا اس قرآن کو آج ہم نے پامال کر دی قرآن کو ہم نے لا وارث سمجھ رکھا ہے قرآن بے وارثہ ہو گئے ہر چیز کا وارث موجود ہے اب یہ جلسہ ختم ہو ہر وارث اپنی اپنی چیزیں یہاں سے اٹھائے گا قرآن بے وارث ہے قرآن کریم کا وارث تو خدحیو قیوم پروردگار عالم جل شانوں کی ذات اقدس ہے فرمایو ظالموں اس کو پڑھو نہ سنو نہ عمل نہ کرو اس کو اپنی زندگی میں تسلیم نہ کرو اپنی عدالت میں جگہ نہ دو کچھری میں جگہ نہ دو مارکیٹ میں جگہ نہ دو اپنے معاملات اور محول اور معاشرے میں جگہ نہ دو لیکن میرا قرآن تو اتنا پاکیز ہے فرمایا لا یمسوہو اللہ المتحرون بغیر وضو کے میری کتاب کو پڑھنا حرام ہے بغیر غسل کے میری کتاب کو جھونا حرام ہے بغیر غسل کے میری کتاب کا پڑھنا حرام ہے اس کی جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے اس کو ہاتھ پر رکھ کر قسمیں کھانا حرام ہے فرمایا لوگو یہ کسی فرقے کا کلام نہیں کسی جماعت کا کلام نہیں کسی قبیلے کا کلام نہیں میں خدا کا کلام ہے تانزیل من رب العالمین میں خدا کا کلام ہے میں پروردگار عالم کا کلام ہے میں نے اپنی زبان سے اس کو پہلے خدا دا فرمایا ہے میں نے اپنی زبان سے پہلے اس کو خدا دا فرمایا ہے اوہ لوگو اوہ تمہیں کیا معلوم ہے آج تم کیا سمجھتے ہو اگر میں انتقام لینے پر آ گیا واللہ عزیزم ذو تقام پھر مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے پھر میں کسی ایک کو نہیں دو کو نہیں پھر میں پوری پارٹی کو لوں گا پھر میں پورے قبیلے کو لوں گا پھر میں پورے شہر کو لوں گا اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے پورے ملک کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے آج ہو نہیں رہا آج مسلمان قوم پٹ نہیں رہی مار نہیں کھا رہی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے ہم نے نبی کی شریعت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا اتنا بہترین کلام اتنا عمدہ کلام فرمیدالکالکتاب لا ریبا فی یہ وہ کلام ہے جس میں شک و شعبہ کی گنجائش نہیں جس میں سن ردد نہیں کیا جا سکتا جس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا جس پر کسی قسم کا اسقال نہیں کیا جا سکتا میں خدا کا کلام ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْعَمِينَ جِبْرِیلِ اَمِينَ اس کو لانے والے میں خدا بھیجنے والا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کامن پھیلا پھیلا کر لینے والے تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس آگے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر بنا انفارمایا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر میں ایسا کیا کرتا ہوں پوری قوم کو بدل دیتا ہوں پوری قوم کو بدل دیتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں زمین کی صدہ پلٹ دیا کرتا ہوں زمین میں بوچال آ جائے کرتے ہیں ہزاروں کڑوروں کی تعداد میں لوگ زمین میں غرق ہو جاتے ہیں آج ہم نے اس قرآن کو پامال کر دیا آج تمہیں قرآن بے وارثہ نظر آتا ہے آج ہر چیز کا وارث موجود ہے میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں مرنے مرنے کا وارث موجود ہے کنال کنال کا وارث موجود ہے کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے تمام کی تمام چیزوں کے وارث موجود ہے آج اللہ کا قرآن کا وارث کوئی نہیں قبروں میں سو گئے کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے کون اولائی کا کتبہ فی قلوبہم الائیمان تو جس بیڑ پہ سوئے گا اس کے سامنے ٹی وی رکھے گا قرآن کریم کی باری آئی تو اس کو نکال کر دوسرے کمرے میں رکھے گا ہوتا ہے اگر نہیں ہوتا فرمایا جو لوگ قرآن کریم کی عظمت کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس میں برکتیں جانتے ہیں اس میں رحمتیں مانتے ہیں اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں فرمایا مجھے اپنے کبریائی کے قسم میں نے پوری دنیا پہ غالب ان لوگوں کو کیا جو قرآن کریم کو لے کر اٹھے جب یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی تو عبایت کشان نزول عرض کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا اگر نحمت اللہ رحمانی صاحب ہیں تو میں اپنی بات ستم کروں چونکہ یہ لوگ شائروں کی خوراک ہیں جی آپ لوگ اگر ایک جگہ سمٹ جائے تو شاید مجھے لگے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں سمٹ جائیے ایک جگہ ادھر آجائیے آپ لوگ ادھر آجائیں انشاءاللہ مجھے لگے گا کہ آپ لوگ سننے کے موڑ میں ہیں ماشاءاللہ درود پاک پہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا اللہم بارک محمد وعلا محمد تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کا آسمانوں پر آنا جانا بند ہوا تو انہوں نے آپس میں مل کر بیٹھ کر مشورہ کیا سوچا کہ اس کی کوشش کرو پتہ لگاؤ سراغ رسانی کرو کہ آخر یہ ہمارا آسمانوں پر آنا جانا کیوں بند ہوا تو اس میں مختلف طبقے بنے جماعتیں بنی جنوں کی جماعتیں بنی جنوں کی اس کے بعد ایک طبقہ اس میں سے اس جگہ پہنچا جہاں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں جہاں مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کلامِ خدا ہو زبانِ مصطفیٰ ہو سننے والوں کو کتنا لطف آتا ہوگا کتنا مزا آتا ہوگا تو جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا پروردگارِ عالم جلے شانوں کے لادلے نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام علمیہ محبوبِ کبریا حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی ایک جماعت نے قرآنِ کریم کو پڑھتے ہوئے سنا وَعِدِ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّي يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانِ جنوں کی ایک جماعت نے قرآنِ کریم کو سنا اور وہیں سے کہنے لگے ارے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا وَعِدِ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّي يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانِ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہنے لگے یہی وہ کلامِ الٰہی ہے یہی وہ قرآنِ کریم ہے جس کی وجہ سے ہم پر گولے برسائے جاتے ہیں ہمیں گولے مارے جاتے ہیں رجم کیا جاتا ہے ہم آسمانوں کی طرف جا نہیں سکتے ماں احسنہ حادل کلام کتنا بہترین کلام ہے کتنا امدہ کلام ہے کتنا خوبصورت کلام ہے ایک جن کہنے لگا کلام تو بڑا حسین ہے کلام تو بڑا خوبصورت ہے ماں احسنہ حادل قاری وہ پڑھنے والے کا چہرہ تو دیکھو کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا نورانی ہے اور وہی سے مبلغ بڑھ گئے نہ کوئی موجزہ طلب کیا نہ کسی قسم کا مطالبہ کیا جنہوں نے وہی سے کلمہ پڑھ گا وہی سے آ کر پھر اپنی قوم کو کہتے ہیں پھر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے جس کو قرآن کریم میں پروردگار آرم جل شانوں نے یوں انشار فرمایا جنہوں کی جماعت وہ اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے اے ہماری قوم اے ہماری برادری اے ہمارے خاندان کے لوگوں آج ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا اور آدمی کو یہ ہدایت یافتہ بنا دیتا صراط مستقیم پہ چلاتا اوہ مسیرہ کے نوجوانوں مسلمان کہلانے والے لوگ ہو نبی کے دیوانے کہلانے والے لوگ ہو نبی کی ناؤں سن کر مچلنے والے لوگ ہو ذرا اندازہ لگاؤ اپنے آپ پر شرم کرو کہ جنہوں کی جماعت نے قرآن کریم کی عظمت کو قرآن کریم کی خوبیہ کو دو آیتیں سن کر مان لیں آج ہم پر افسوس ہے چھہزار چھہسو چھہسٹ آیتیں سننے کے بعد بھی آج تک نہ مانے چھہزار چھہسٹ آیتیں چھہسو چھہسٹ آیتیں سننے کے بعد بھی ہم لوگوں نے آج تک نہ مانے سیرت کی کتابوں کا مطالع کریں پھر پتہ چلیں کہ یہ جو قرآن ہے کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے کیوں آیا ہے امام علمیہ محبوب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے مکہ مقرمہ ہے صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا مکہ میں اببہ کے ساتھ آیا تھا میری آنکھ نے دیکھا میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف سے ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک ذات بیچ میں کھڑی ہے چاروں طرف سے ایٹوں کی بارش ہو رہی ہے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے روڑوں کی بارش ہو رہی ہے فرمائے اتنا مارا اتنا مارا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لباس خون میں بھر گیا خون میں ڈوب گیا چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے روڑوں کی بارش ہو رہی ہے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے ایٹوں کی بارش ہو رہی ہے خدا کی قسم کوئی روکنے والا نہیں کوئی دوکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ایک عورت کو ٹھے پہ چڑھ کے آواز دیتی ہے اوہ زینب تم کہاں ہو تم کہاں چلی گئی تیرے اپا کو لوگوں نے مار دیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے نور نظر ہے تھوڑی سی عمر کی ہے چھوٹی سی عمر کی ہے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لے کر دوڑی دوڑی آئی اپنے اپا کو زخمی دیکھ کر پانی کے پیالے کو زمین پر رکھ کر اپنے اپا سے لپٹ گئی مکہ والوں سے سوال کرتی ہے پھوچھتی ہے اوہ مکہ والوں میرے اپا کو کیوں مارتے ہو رشتہ داری کا جھگڑا نہیں خاندان کا جھگڑا نہیں دکانوں مکان کا جھگڑا نہیں کاروباری کا جھگڑا نہیں پھر کس وجہ سے میرے اپا کو مارتے ہو اگر میرے اپا نے قرضہ دینا ہو میں مزدوری کر کر کے چکا دوں گی میں تمہارا سب کچھ پورا کر دوں گی میرے اپا کو نہ مارو علماء نے لکھا ہے سیدہ زینب کے بھی تمام کپڑے خون آلود ہو گئے اور اس کے بعد لختے جھگڑ نے پوچھا ہے بجان کیوں مارتے ہیں یہ مکہ والے تو نہیں بتا ہے آپ بتاتے ہیں کہنے لگے بیٹی تیرے اپا کو اس لیے مار پڑ رہی ہے کہ تیرے اپا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے شرک و بدات کی لانت سے بچاتا ہے جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے اس لیے مار پڑ رہا ہے عرض کرنے لگی ابباجان عرض کرنے لگی ابباجان آپ ہمیں خدا کا قرآن سنائے آپ ہمیں اللہ کا پیغام سنائے آپ گھر والوں کو اللہ کا پیغام سنائے آپ گھر والوں کو اللہ کا قرآن سنائے اگر یہ نہیں سنتے انہیں نہ سناو فرمانے لگے بیٹی بڑی مجبوری ہے خدا کا کلام میری طرف آیا ہے خدا کا قرآن میری طرف آیا ہے وَعَنْذِرَ عَشِرَتَكَ الْعَقْرَبِينَ اوہ کالی کملی والے پتھر کھاتا جاؤ کلام سناتا جاؤ اوہ موسیڑا کے نوجوانوں اوہ مسلمانوں آج تم ذرا سوچو تو سئے تیرے نبی نے پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا ہے آج بڑے بڑے ڈاکٹروں کی اولاد قرآنِ 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 ق ایک ایک دن میں دو دو پیٹ پر پتھر باندھ کر ایک ایک وقت میں دو 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 پتھر پیٹ پر باندھ کر اللہ کے نبی نے قرآن کریم پڑھا ہے آج تم ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے پڑھنے کی تو دور کی بات پڑھنا تو چھوڑو آج اس امت کا حال یہ بنا ہوا ہے کہ ان کو علم دین سے علماء اکرام سے حافظ قرآن سے قاری قرآن سے اور یہ جو اسکیج پہ بیٹھے ہیں علماء ان سے بخش کرتے ہوئے انہیں تیر نہیں لگتے جو نبی کا اخلاق اتنا نرالا اس خدا کے محبوب کا انداز اخلاق کردار اتنا نرالا اور میں کہلیتا ہوں کہلینے دیجئے مجھے کہ مہمان رسول سے بھی انہیں بغض رکھتے ہوئے دیر نہیں لگتے ہیں میں مدرسہ چلاتا ہوں مدرسہ میں رہتا ہوں مولانا اشتیاق رہبر صاحبی مدرسہ چلاتے ہیں ان سے پوچھے اللہ کے رسول کے مہمان کو کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں بغض رکھتے ہوئے انہیں دیر نہیں لگتے ہیں پروردگارِ عالم جلے شانوں کے لادھلِ نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام علمیہ محبوبِ کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے صحابہ ابھی طالب کا زمانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد بھی صحابہ اکرام بھی صحابیات بھی ساری قید کی زندگی کاٹتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں یہ قید کی زندگی کاٹتے ہیں مکہ والے مول بھی یعنی پیسوں سے بھی کوئی چیز نہیں دیتے ایسا حال ہے مکہ والے مول بھی کوئی چیز نہیں دیتے حضرت خدیجہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آسو آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آسو دیکھے سوال کیا اوہ میری خدیجہ آپ کبھی پریشان نہ ہوئی آپ پہ آج یہ پریشانی کیوں ہے یہ غمزدہ کیوں ہے آج یہ آج یہ چہرے پہ آج چہرے پہ گمشودگی کیوں ہے پریشانی کیوں ہے حضرت خدیجہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اوہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت کرتی ہوں برداشت کر رہی ہوں لیکن ان نیمونیوں کے چہرے کا حال تو دیکھو بھوک کی وجہ سے آواز تک نکلنی بند ہو گئی آواز تک نکلنی بند ہو گئی تو پروردگارِ عالم جلل شانوں کے لادلِ نبی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے لاکر اپنی بیٹیوں میں تقسیم فرمائے اور کہنے لگے اوہ میری لخصِ جگر اوہ میری نورِ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآنِ کریم پڑھنے کی توفیق دی ہے تم آخر یہ درختوں کے پتے چباتی جاؤ اللہ کا قرآن پڑھتی جاؤ اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں توفیق دی ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے تیرے لیے ایک الگ مقام رکھا ہے اوچھے مقام رکھا ہے الگ توقیر رکھی ہے جس کو قرآنِ کریم کے سورہ یاسین میں پروردگارِ عالم نے یوں بیان فرمایا سلام قولم من رب الرحیم اللہ پاک کی ذات بھی نیاز ذات بے پرواح ذات آج ہم چھوڑتے نہ چھوڑ لے کوئی بات نہیں ہے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے ایسا سوچ کے بیٹھے ہیں آج ہم جیسے گناہ کر رہے ہیں اببہ نہیں روکتا چلو کوئی نہیں روکے گا بڑا بھائی نہیں روکتا کوئی نہیں روکے گا بیٹی گناہ کر رہی ہے باپ نہیں روکتا ماں نہیں روکتا کوئی نہیں روکے گا نہیں اللہ کی ذات روکنے والا کیا سمجھتے ہوں بچ کے چلے جاؤ گے نہیں اللہ کی پکڑ جب آئے گی نا خدا کی قسم کئی کے نہیں روک پروردگارِ عالم جلل شانوں نے قرآنِ مقدس میں اعلان فرما دیا اوہ میرے بندے میری بندی یاد رکھ آج تو گناہ کر رہے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں تیرا باپ تجھے نہیں روکتا خاندان والے نہیں روکتے زمین والے نہیں روکتے رشتے دار نہیں روکتے آج تو گناہ کرتے کرتے کسی کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَذَا الْمَوَا سِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ اوہ میرے بندے یاد رکھ میں خدا کی عدالت لگنے والی ہے آگے فرمایا فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا اوہ میرے بندے یاد رکھ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اب ظلم نہیں کیا جائے گا سکیامورا ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ پاک کی ذات ظلم نہیں مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے تیرے اوپر جتنی نیکی ہوگی اتنی نیکی ملے گی جتنا تُو نے گناہ کیا ہوگا اتنی گناہ ملے گا یہ میری عدالت ہے تیرے مکھیہ کی عدالت نہیں ہے تیرے سرپنچ کی عدالت نہیں ہے جو دنیا میں رہ کر امیروں کی شکل دیکھ کے فیصلہ کیا کرتا ہے یہ تیرے امیروں کی عدالت نہیں ہے جو لاتھی کے بل پر مضبوطی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں یا میں خدا کی عدالت ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے ہوتا ہے نا آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مکھیہ کس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے ووٹ کدھر سے آنے والا ہے ہے کی نہیں سرپنچ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے میری لاتھی مضبوط کدھر سے ہونے والی ہے تو پروردگار عالم جل شانوں نے صاف اعلان فرما دیا فلا تو ظلم نفس شیعہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا وَإِن كَانَ مِتْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلْ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میرے بندے یاد رکھ رائی کے تانے کے برابر نیکی ہوگی تیرے نیکی والے پلے میں رکھ دی جائے گی رائی کے تانے کے برابر برائی ہوگی تیرے برائی والے پلے میں رکھ دی جائے گی آگے فرمایا وَقَفَ بِنَا حَاسِبِينَ اور میرے بندے یاد رکھ میں خدا سے بڑھ کر حساب و کتاب کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ پاک کی ذات وہ ہے خدا کی قسم بے نیاز ذات ہے بے پروازات ہے کبھی ایسا بھی دن آنے والا ہے زمین کو بوری کی طرح لپیٹ دی جائے گی یہ سورت دھڑام سے زمین پہ گر پڑے گا یہ ستار دھڑام سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گر پڑیں گے ایدھا شم سکو ویرت یہ سورج یہ ستار دھڑام سے ٹوٹ ٹوٹ کر وَایدَا جِبَا لُسُوِیِرَت ایدھا شم سکو ویرت وَایدَا نُجُومُ قَدَرَت یہ سورج بے نور ہو جائے گا یہ ستار دھڑام سے ٹوٹ ٹوٹ کر اور آگے فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کباز کی طرح اڑتے پھڑیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْعِهِنِ الْمَنْفُوش یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے پھر میری اور آپ کی کیا حق ہے کوئی وقت جب اللہ پاک پکڑنے پہ آئے گا خدا کی قسم بچانے والا کوئی دیگا آج ہمیں قرآن کریم سے بوسے آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا پامال کر دیا پروردگارِ عالم جلنے شانوں کے لادھلِ نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام علمیہ محبوبِ کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس جگہ پر بیٹھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی آگے بڑھ کر سرح حدیث نے لکھا ہے کہ کوئی کوئی انسان ایسا مرتا ہے بازے آدمی کی موت ایسے آتی ہے جب وہ مر جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لئے یہ زمین بھی روتی ہے الہی وہ تلاوت کرنے والا کہاں چلا گیا اور آگے یوں فرمایا بازے آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کی زمین بھی اس کے لئے روتی ہے آسمان کے فرشتے اس کے لئے روتے ہیں الہی وہ قرآن کریم پڑھنے والا کہاں گیا جس کی تلاوت آیا کرتی تھے جس کی تحجد آیا کرتی تھے بازے آدمی کی موت ایسے ہوتی ہے کہ اس کے موت پر یہ کیڑے مکوڑے روتے ہیں الہی وہ آدمی کہاں چلا گیا جس کی برکت ہمیں بھی زمین پہ محسوس ہوا کرتی تھی جس کی برکت ہمیں بھی زمین پہ محسوس ہوا کرتی تھی پروردگارِ عالم جلعہ شانوں کے لادلِ نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوبِ کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی عدالت لگی ہوگی قیامت کا میدان قائم ہوگا بازے لوگوں کے موں سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہوگی لوگ عرض کریں گے الہی یہ وہ کون لوگ ہے جواب ملے گا ارے یہ وہ میرے بندے وہ ہے جب موت آئی قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئی اور جب آج اپنی قبروں سے اٹھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹھے یہ اسی کی برکت ہے کیا بتایا جائے قرآن کی عظمت کے بارے مچھلیاں دعا کرتی ہیں ذکر کرتی ہیں ورد کرتی ہیں کیا ہو رہے بھئی سارے لوگ متوجہ ادھر ہو رہے ہیں چاہے ابھی کیوں لے آئے ہیں آپ دورت پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک آج ہم لوگ تھوڑی سی عبادت کر لیں اکڑے پھرتے تھوڑا سا نمازیہ ہو جائے قرآن کا تلاوت کرنے والا بن جائے پھر اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں اللہ پاک موقع انعیت فرماتا ہے ساری کی ساری عبادت دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے اللہ پاک ایک چھوٹے سے چیز کو پسند فرما کر ماف کر دیتا ہے وہ اللہ پاک ہے کہ نہیں پروردگارِ عالم جل شانہوں کے لاتھلِ نبی امام الانبیاء محبوبِ کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتھلِ غلام باعزید گستاوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے کسی کے خواب میں پوچھا کیا بنا فرمایا اللہ پاک نے میری مقصرت فرما دی تو کہا کہ آپ کے پاس تو عبادتیں اتنی تھی کہ اللہ پاک نے مقصرت فرمانا ہی تھا فرمایا نہیں عبادت کے عوض میں نہیں اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مقصرت فرمائی اور خدا کی قسم خدا کا فضل نہ ہو جنت مل نہیں سکتی رب کا فضل نہ ہو جنت نہیں مل سکتی عبادت دھری کی دھرے رہ جائے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کو پانک سو سال عمر ملی اور اس زمانے میں وہ اپنی اولاد کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل کی طرف رما دوا ہوئے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس وقت میں جائز تھا آج کے ڈیٹ میں حرام ہے یہ بات یاد رکھے تو گئے پانک سو سال عبادت کی موت آئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمارے میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کر دی میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کر دی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاپ مغفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے ورنہ ساری عبادت کوئی کام نہیں آنے والا یہ پانک سو سال کی عبادت کی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے جنت عطا کر دیا اس نے دل میں خیال کیا کہ کیا اللہ اب بھی اپنے فضل سے میرے پانک سو سال کی عبادت کے بدلے میں جنت مل جاتی دل میں خیال آیا اور اللہ پاک کی ذات تو وہ ہے کہ ہر چیز کو سنتا ہے جانتا ہے دلوں کی بات کو پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ اندھیرے رات میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی رویں رینگتی ہو اس رینگنے کی آواز کو نہیں اس میں جو نشان بنتے اللہ پاک اس کو بھی دیکھ سکتا ہے تو پانک سو سال عبادت کی اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے جنت دیا اس کے دل میں خیال آیا اللہ پاک ابھی بھی اپنے فضل سے پانک سو سال کے عبادت کے بدلے جنت مل جاتی اللہ پاک جانتا تھا کیا کہا میرے بند ہیں کچھ نہیں تو اللہ پاک نے فرشنوں کو حکم فرمایا کہ لے جائے سے جہنم کے کناروں تک لکھے جاتا چلایا جب وہ چلے جہنم کے کنارے پہ پہنچے تو دور سے پیاس کی شدت آئی دور سے پیاس کی شدت آئی اب پانی 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 چلا رہا ہے تو ایک پیالہ پانی آیا ایک پیالہ پانی آیا جب پانی آیا تو ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھایا تو آواز آئی کہ اس پانی یہ پانی فری میں نہیں ملے گا یہ پانی کو وہی شخص پی سکتا ہے جس نے پانسو سال عبادت کی ہو جس نے پانسو سال عبادت کی ہو اب وہ پانی وہ لے لیا پی لیا تب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ میرے بندے یہ بتا کہ تُو نے اپنے پانسو سال کی عبادت کو ایک پیالے پانی میں بیچ دیا اب میں تجھے کس چیز کے بدلے جنت دوں اب میں تجھے کس چیز کے بدلے جنت دوں تو پروردگار عالم جل شانوں کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر وہ چاہے جنت مل جائے خدا کی قسم اس لئے کیوں اسے بڑا کوئی قادر نہیں جب وہ کسی کام کو کرنے پر آتا ہے کہتا ہے ہو جا ادھا قضا امرن فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَقُونَ جب وہ کسی کام کو کرنے پر آتا ہے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جایا کرتا ہے تو آج ہم اپنی عبادت پہ اکڑے نہ آج ہم اپنی تلاوت پہ اکڑے نہ اس لئے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے جس سے چاہے اپنی عبادت کروا لے بنی اسرائیل کی زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک فائشہ عورت تھی ایک ناچ گانے بجانے والی عورت تھی راستے سے گزر رہی ہے بے زبان کتے کو دیکھا کتے کے بچے کو دیکھا پیاز کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے اب اس کو ترس آیا اس بے زبان جانور پہ ترس آیا اس نے اپنی رسی کو اپنی رسی کو اپنی اوڑنی کو رسی بنایا اپنے موزے کو ڈول بنایا انہارے میں سے پانی نکالی بے زبان جانور کو پھلا دیا کتہ ہوش میں کھڑا ہو گیا اللہ پاک کا اشاد آیا اوہ میری بے اوہ میری بندی ہے تو تُو بے ہے تو تُو فائشہ ہے تو تُو زناکار ہے تو تُو ناچنے گانے والی لیکن تُو نے میری بے زبان جانور پہ رحم کھا کر اسے پانی پھلایا جا میں تجھ پہ ترس کھا کے تجھے معاف کرتا ہوں خدا جب اپنا کام لینے پر آتا ہے وہ کسی سے بھی لے لیے تو اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وہ جب چاہے جس سے چاہے وہ اپنا کام لے لیتا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو آج یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ کا فضل ورنہ بہت ایسے لوگ ہیں جو ناچوں کی محفل میں لگے ہوں گیتوں کی محفل میں لگے ہوں سوئے ہوئے ہیں یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی دین کی مجلس میں بلایا سننے کے تو محترم بزرگ اور دوستو ویسے میرا وقت ہو چلا ہے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب سارے لوگ جب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو اشارہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کر دیں ہے کی نہیں آخری پیغام دے کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان علماؤں کے بارے میں سمندر کی مچھلیاں جو ہے وہ بھی دعائے مخفرت کرتے ہیں وہ بھی دعائے مخفرت کرتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک جب کام لینے پر آتا ہے آج ہم اور آپ قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اللہ کی نافرمان نہیں کرتے ہیں نبی کی شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جتنی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا میں آپ کو ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیسے ہم اور آپ نافرمانی کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے اللہ کے رسول کی فرما بردار ہے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنائے سنائے تو بولیے ہاں زور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنائے نام جی تو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف گئے صبح بازار کی طرف گئے تو تکرا گئے دونوں دوست تھے حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں میں مشورہ ہوا کہ کیا لیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں مچھلی لے لیں کیا لے لیتے ہیں ہمارے زمانے میں بڑا آسان ہے مچھلی خرید نہیں لیکن اس زمانے میں بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مچھلی لے لیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں مچھلی لے لوں اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں مچھلی لے لوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایک کام کرتے ایک مچھلی لیتے ہیں آدھی تو لے لے آدھی میں لے لیتا ہوں اتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں چنانچہ دونوں نے خریدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تقسیم فرمایا آدھی عمر لے گئے آدھی ابوبکر لے گئے دونوں نے اپنی بیویوں کو دیا اور کہا کہ یہ مچھلی کو پکا کے رکھنا اور ہمارے زمانے والا حساب و کتاب نہیں کہ صبح میں چائے اور بسکٹ ہو گئی پھر دس بجے تو ناشتے ہو گئے پھر دو بجے تو کھانا ہو گیا پھر چار بجے تو چائے اور پان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا زمانہ ایسا تھا خدا کی قسم وہ جب صبح میں کھاتے تو شام کو نہیں شام کھاتے تو صبح میں نہیں ایسی حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا یہ حال تھا چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اپنے گھروں میں جا کر مچھلی کو پیش کیا دیا اور کہا کہ بنا کے رکھو ہم تجارت کے لئے نکلتے ہیں عمر تجارت کے لئے نکلے عمر تجارت کے لئے نکلے شام تک یہاں زہر چلی گئی اثر ہو گیا مغرب ہو گئی عشاء کی نماز میں دونوں کا ٹکراؤ ہوا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے بولتے ہیں کہ آج تو تم مچھلی کھائے گا وہ بھی بولتے ہیں کہ آج تو بھی تو مچھلی کھائے گا چنانچہ لیکن گھروں کا فاصلہ اتنا ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تین کلومیٹر کا فاصلہ ابو بکر اپنے گھر گئے عمر اپنے گھر گئے چنانچہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے عمر اپنے گھر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہنچا ہے کہا کہ بھوک لگی ہے کھانا لگا چنانچہ ان کی بیوی نے کھانا پیش کیا تو کھانا جب پیش کیا تو وہی سوکھی روٹی اور وہی دال دسترخان پہ نظر آیا حضرت عمر کو یاد تھا کہ میں نے صبح میں مچھلی پیش کیا تھا مچھلی دیا تھا آج وہ دسترخان پہ مچھلی نظر نہیں آتا آئیخن کیا بات ہے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ وہ مچھلی کہاں ہے اللہ کے رسول کے غلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر کی بیوی نے کہا آپ پہلے کھانا تناول فرما لیں پھر میں مچھلی کا قصہ بیان کرتی ہوں چنانچہ عمر جلالی تھی جلال میں آگئے دسترخان سے کھڑے ہوئے اور قسم خوایا کہ قسم اللہ کی جب تب مچھلی کا قصہ پتہ نہیں چل جاتا میں کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا کھانے کا ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا چنانچہ حضرت عمر نے پوچھا مچھلی کا کیا ہوں میں شوٹ میں بتاتا ہوں کہ پوچھا ان کی بیوی نے کہا کہ مچھلی کا حال یہ ہے اصل کہ میں جب سے توا پہ اس کو رکھتی ہوں چولا جلاتی ہوں یہ مچھلی نہ جلتی ہے نہ تپتی ہے نہ کالی ہوتی ہے نہ اس پر رنگ چڑتا ہے کچھ بھی نہیں حضرت عمر حیرام کہ بھئے آگ لگاتی ہو مچھلی جلتی نہیں مچھلی جلتی نہیں تلتی نہیں کیا بات ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لا میں دیکھتے ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چولے میں آگ لگایا دھوان اٹھنے لگا توا رکھا توا گرم ہوا تیل رکھا تیل کے اوپر مچھلی رکھے تیل کے اوپر مچھلی رکھے حضرت عمر جیسا عمر بھی حیران رہے تھک گیا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آگ لگائی دھوان اٹھا دھوان اٹھ کے آسمان کی طرف جانے لگا توا گرم ہو گیا تیل گرم ہو گیا مچھلی نہ جلتی ہے نہ تبتی ہے نہ تلتی ہے بلکہ ایک نور سا نکلتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے حضرت عمر بھی پرشان نکالے حضرت عمر مچھلی کو نکالا تھیلے میں رکھا اور کہا کہ جا رہا ہوں ابو بکر سے ملنے آدھی مچھلی میرے پاس ہے آدھی مچھلی ابو بکر کے پاس ہے آخر حال تو دیکھو کیا بنا جنان جے پروردگار عالم جلے شانوں کے لادلے نبی کے لادلے غلام آدھی رات میں مچھلی کو تھیلے میں رکھا حضرت عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روا دوا ہے بی بی کہتی ہے کہ اتنی رات میں جانا کیوں عمر کا جواب تو دیکھو اگر جگرا ہوگا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں جگتا ہوگا واپس آ جاؤں گا چنانچہ عمر چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد عمر فرماتے ہیں مجھے قدموں کی آٹھ سنائی دی میں نے سنا میں نے دیکھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی آٹھی میں نے سلام کیا وہ سلام کا جواب عبو بکر نے دیا عبو بکر بھی سمجھ گئے ارے یہ تو عمر ہے چنانچہ دونوں میں ملاقات ہوئی اب بات ہوئی عبو بکر تیری مچھلی کا کیا بنا عمر تیری مچھلی کا کیا بنا دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا نہ جلتی ہے نہ تپتی ہے نہ تلتی ہے اب بکر نے فرمایا پھر کیا بنے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں اب بکر کہہ رہے ہیں کہ اتنی رات میں اتنی رات میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا جواب سنو کہا کہ اب بکر چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر نبی سو رہے ہوں گے نبی اگر جگ رہے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا نبی سو رہے ہوں گے تو نبی کی چوکھٹ پہ رات گزار دیں گے نبی کی چوکھٹ پہ رات گزار دیں گے پروردگار عالم جلل شانوں کی رحمت جوش میں آئی دونوں غلام کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اے جبرائیل کھڑا ہو جا اپنے پروں کو سنبھال جا جا میرے نبی کے دربار میں چلا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول تیرے دو غلام آ رہے ہیں پروردگار عالم جلل شانوں کی راڑھلے نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام علمیہ محبوب کبریہ حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا انتظار گیک کھول کر اپنے دروازے پہ کر رہے ہیں ادھر ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر فرماتے ہیں اتنا اندھیرا اتنا اندھیرا مجھے اپنے ہاتھ نظر نہیں آتے ہاتھوں کا بال نظر نہیں آتا لیکن فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں چلا اچانک سے ایک نور سا ہوا اچانک سے روشنی آ گئی میں بھی تاجب ہو گیا آخر کیا بات ہے تھوڑی دیر کے بعد عمر فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو بکر کی آنکھ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہیں ان کے چہرے سے جو نور نکلے والا یہ اس کی روشنی ہے اس کی روشنی ہے ابو بکر پہنچے عمر پہنچے ابو بکر کھا چکے تھے عمر نہیں کھائے قسم کھالی کھانا نہیں کھائے تھے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے میں پہنچے ابو بکر جب پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع ہو گئیں گفتگو شروع ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد عمر اشارہ کرتے ہیں اے ابو بکر میرے پیٹ میں چوہے کودھ رہیں پہلے جس کام کے لیے آئیں وہ کام بتائیں پہلے جس مسئلے کے لیے آئیں اس مسئلے کا حل کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا بات ہے مجھے بھی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے شرم آتی ہے ڈر لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مچھلی کا قصہ لے کر آئے ہیں اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مچھلی کا قصہ تو ٹھیک ہے لیکن تم نے قسم کیوں کھائی عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے اس لیے میں تھوڑی سی جلدی سے لپیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں تو اور لمبا ہوتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کیوں کھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سچ کہا آپ نے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر لے گئے آدھا ٹکڑا میں اپنے گھر لے گیا لیکن اس کا حال یہ ہے مچھلی کا نہ یہ جلتی ہے نہ تپتی ہے نہ بھنتی ہے ایک نور نکلتا آسمانوں کی طرف جاتا ہے آخر اس کا مسئلہ کیا ہے پروردگار عالم دل نشانوں کے لانٹھلے نبی میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام علمیہ محبوب کبریان حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوہ ابو بکر اگر اس مسئلی کا حل کرنا چاہتے ہو اس کا قصہ سننا چاہتے ہو تو سنو وہ بات یہ ہے یہ مچھلی جلتی کیوں نہیں تپتی کیوں نہیں تلتی کیوں نہیں اس کی وجہ یہ ہے جب جب یہ مچھلی اپنے سمندروں میں لیروں میں تیرتی تھی تب تب اللہ اور اللہ کے رسول پر اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی اللہ کے رسول پر درود پڑا کرتی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ عمر تم تو کیا میں نبی بھی اگر اس کو پکانا چاہوں یہ پک نہیں سکتے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول پر درود بھیجتی ہے اوہ مسئلہ کے نوجوانوں اوہ مسئلہ کے مسلمانوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندر کی مچھلی درود پڑتی ہے اللہ اسے دنیا کی آگ سے بچا لیتا ہے خدا کی قسم اوہ تیوانوں اوہ نبی کے پروانوں آج تم نبی کی شریعت پر آ جاؤ اللہ پاہ تمہیں جانم سے آزاد کر دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقات فرمائے وآخرت دعوان الحمدللہ رب العالمين